ملک توران کے رہنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس لیے اس نے ملک میں جگہ جگہ اپنے خاص آدمی چھوڑے ہوئے تھے جو ریایہ کے بارے میں اسے اطلاعات پہنچاتے رہتے تھے اور پھر جہاں اسے اطلاع ملتی کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو شہزادہ زشان خود وہاں پہنچ جاتا تھا اور ظالم کی گردن اپنے ہاتھوں سے اتار دیتا تھا یہی وجہ تھی کہ ملک کے سب لوگ شہزادہ زشان کو بے حد پسند کرتے تھے اور کوئی کسی پر ظلم کرنے کے جرد ہی نہ کرتا تھا کیونکہ انہیں خطرہ رہتا تھا کہ شہزادہ زشان کو اس کی اطلاع لازمان مل جائے گی اور پھر اس کے ہاتھوں سے وہ بچ نہ سکیں گے اسی وجہ سے ملک توران میں بے حد امن رہتا تھا ہر شخص انتہائی خوش و کرم زندگی گزار رہا تھا اس وقت شہزادہ زشان اپنے خاص کمرے میں موجود تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک غلام اندر داخل ہوا اور شہزادے کے سامنے آ کر جھک کر کھڑا ہو گیا کیا بات ہے؟ شہزادہ زشان نے چونکر اس غلام سے پوچھا سراغ پہاڑوں سے ایک بڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے غلام نے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا سراغ پہاڑوں سے؟ اوہ اتنی دور سے آیا ہے وہ بلاؤ سے شہزادہ نے چونکر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ سراغ پہاڑوں کا انتہائی خوفناک سلسلہ ملک توران کے شمال مشرقی علاقے میں سرحد کے قریب واقع تھا اور یہ سب پہاڑے اس قدر خوشک اور بنجر تھے کہ ان پہاڑوں کو دیکھ کر ہی انسان خوف سے کام پڑھتا تھا وہاں درخت تو ایک طرف گھاس کی ایک پتی تک پیدا نہ ہوتی تھی ان پہاڑوں کے درمیان کسی کسی جگہ آبادیاں تھی لیکن یہ آبادیاں بے حد چھوٹی چھوٹی تھی اس پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک دریا بیعتا تھا جس سے سراغ دریا کہا جاتا تھا اور اس دریا کی وجہ سے یہ آبادیاں وہاں قائم تھی کیونکہ ویسے تو ان پہاڑیوں پر کسی قسم کی کوئی پیداوار نہ ہوتی تھی البتہ اس دریا سے انتہائی قیمتی موتی ملتے تھے جنہیں تلاش کر کے لوگ بڑے شہر میں آ کر فروخت کر دیتے تھے اور کھانے پینے کا سامان لے جائے کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ جب گلام نے اسے بتایا کہ سراغ پہاڑوں سے کوئی بڑھا اسے ملنے آیا ہے تو وہ چونک پڑا تھا کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بڑھا اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی وہ واقعی بے حد بڑھا تھا لیکن اس کی صحت بہرحال اچھی تھی اس بڑھے نے اندر داخل ہو کر شہزادے کو بڑے موت دبانہ انداز میں سلام کیا میرا نام ساریو ہے شہزادہ علم اور میں سراغ پہاڑوں میں رہتا ہوں اسی بڑھے نے سلام کرتے ہوئے کہا بیٹھو بابا اور مجھے بتاؤ کہ کیوں تم نے اس قدر طویل فاصلہ طے کیا ہے کیا تم پر کوئی ظلم ہوا ہے شہزادے نے کہا شہزادہ علم واقعی مجھ پر بے حد ظلم ہوا ہے میری نوجوان بیٹی مانگو کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے اور میں بڑھا ہوں اس جادوگر سے نہیں لڑ سکتا بڑھے نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شہزادہ بے اختیار چونک پڑا جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے تمہاری بیٹی کو کون ہے یہ جادوگر کہاں رہتا ہے اور کیوں اس نے یہ حرکت کی ہے شہزادے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا شہزادہ علم میری بستی میں ایک بڑھا نجومی رہتا ہے میں نے اسے یہی بات پوچھی تھی تو اس نے حساب کر کے مجھے بتایا ہے کہ اس جادوگر کا نام راشو ہے یہ سراغ بہاڑوں کے اندر ایک بڑے گار میں رہتا ہے یہ جادوگر ایک خاص جادو حاصل کرنا چاہتا ہے جسے وہ ٹاگو جادو کہتا ہے اس جادو کی خاصیت ہے کہ اس جادو کے رکھنے والے کی انکھوں میں اس قدر طاقت آ جاتی ہے کہ اس کی انکھوں میں سے بادلوں میں چمکنے والی بجلی کی طرح روشنی کی لہریں نکلتی ہیں اور یہ لہریں جس چیز پر پڑتی ہیں وہ چیز جل کر آکھ ہو جاتی ہے چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا کوئی جنگل اور اس جادو کو حاصل کرنے کے لیے جہاں کئی سالوں تک خصوصی ریاضت کرنا پڑتی ہے تو آخر میں کسی خوبصورت لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے اور راشو جادوگر نے اس جادو کی ریاضت مکمل کر لی ہے اب اس کی آنکھوں سے بجلی کی لہریں تو ضرور نکلتی ہیں لیکن یہ لہریں اس قدر طاقتور نہیں ہیں کہ کسی چیز کو جلا سکیں اس لئے وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے تاکہ اس کی قربانی دے کر وہ یہ طاقت حاصل کر سکے بڑھے نے تفصیل بتاتی ہوئے کہا اوہ یہ تو واقعی بے حد ظلم ہے لیکن کیا اب ہی تمہاری بیٹی زندہ ہے شہزادہ زشان نے کہا ہاں شہزادہ علم آج سے سات روز بعد وہ دن آتا ہے جب اس نے میری بے گناہ بیٹی کو حلق کرنا ہے اور اس نے اسے سراغ پہاڑوں میں قید کر رکھا ہے آپ میری مدد کریں ورنہ میری بیٹی بے گناہ مار دی جائے گی بڑھے نے کہا تم بے فکر رہو میں اس ظالم راشو جادوگر کا خاتمہ ضرور کروں گا اور تمہاری بیٹی کو اس ظلم سے بچاؤں گا مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وہ نجومی کہاں رہتا ہے تاکہ میں اسے مزید تفصیل معلوم کر سکوں شہزادہ زشان نے کہا تو بڑھے آدمی نے ساری تفصیل بتا دی شہزادہ نے اسے تسلی دے کر اور خاص انام و اکرام دے کر بھیج دیا پھر اس نے شاہی نجومی کو طلب کیا تھوڑی دیر بعد شاہی نجومی حاضر ہو گیا تو شہزادہ نے اسے ساری بات بتائی اور حساب کرنے کے لئے کہا بڑھے شاہی نجومی نے حساب کرنا شروع کر دیا شہزادہ حضور اس بستی کے نجومی نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے شاہی نجومی نے حساب کرنے کے بعد کہا ہم اس جادوگار کو کیسے حالہ کر سکتی ہیں اور کس طرح اس بڑھے کی بیٹی کو بچا سکتی ہیں شہزادہ نے پوچھا شہزادہ حضور سراغ پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے جسے مارگ کہا جاتا ہے وہاں دو پہاڑ آپس میں مل رہی ہیں ان کے سامنے سراغ دریا بہ رہا ہے اس دریا کی دوسری طرف پہاڑی سلسلہ ہے جسے باروک کہا جاتا ہے وہاں ایک گار میں یہ لڑکی مارگو قید ہے آپ جیسے ہی وہاں پہنچیں آپ اس لڑکی کو قید سے رہائی دلائیں پھر اسے بے ہوش کر کے کاندے پر لاد لیں اگر یہ بے ہوش نہ ہوئی تو جادوگار کو اس کا علم ہو جائے گا اور وہ دریا کے پاس سے اس جگہ جہاں دونوں پہاڑ مل رہے ہیں نمودار ہو کر اپنی آنکھوں سے بجلی کی لہریں پھینکے گا تو آپ اور ماغو لڑکی دونوں جل کر راکھ ہو جائیں گے البتہ اگر یہ لڑکی ماغو بے ہوش ہو گئی تو پھر جادوگار کی طاقت ختم ہو جائے گی اور پھر اسے آسانی سے آپ حلاک کر دیں گے شاہی نجومی نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے شہزادے نے کہا اور پھر شاہی نجومی کو انام و اکرام دے کر رخصت کر دیا ایک بات اور عرض کر دوں شہزادہ عالم کہ اگر وہ جادوگار بجلی کی لہریں نکال لے تو پھر آپ کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراں اس لڑکی کو تلوار سے حلا کر دیں ورنہ آپ اور لڑکی دونوں جل کر راکھ ہو جائیں گے شاہی نجومی نے جانے سے پہلے کہا اور پھر سلام کر کے واپس چلا گیا دیکھا جائے گا شہزادے نے کہا اور پھر دوسرے روز وہ سراغ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا دو روز کے مسلسل سفر کے بعد وہ آخر کار اس پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا اور پھر وہ تلاش کرتا کرتا آخر کار اس گار تک پہنچ گیا جہاں بڑھے کی بیٹی ماغو قید تھی اس نے گار کے دھانے پر موجود بھاری پتھر ہٹائے اور ماغو کو باہر آنے کا کہا تو ماغو خوشی سے دورتی ہوئی گار سے باہر آگئی آپ کون ہیں اور آپ کیسے یہاں پہنچ گئی ہیں ماغو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام شہزادہ زشان ہے تمہارا بڑھا باپ میرے پاس گیا تھا اس لئے میں یہاں آیا ہوں آؤ اب چلیں شہزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا اسے یہ خوبصورت لڑکی بے حد بساندائی تھی آپ کا شکریہ شہزادہ حضور لیکن وہ جادوگر کسی بھی وقت یہاں پہن سکتا ہے ماغو نے خوف زیادہ سے لہجے میں کہا تم فکر مت کرو میں اسے بھی نمٹ لوں گا شہزادہ نے کہا اور پھر وہ اس لڑکی کو لے کر واپس چل پڑا لیکن ابھی وہ ایک جگہ پہنچے ہی تھے کہ اچانک لڑکی چیختی ہوئی ایک پتھر سے اچھل کر دور ہٹ گئی وہاں ایک سیار انکہ بڑا سا سامپ موجود تھا اور اگر لڑکی ہٹنا جاتی تو وہ اس لڑکی کو ڈس لیتا شہزادہ نے فوراں تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے سامپ پر حملہ کر دیا لیکن اسی لمحے اسے پیچھے چیخ سنائی دی تو لڑکی بے اختیار مڑی جادوگر جادوگر لڑکی نے کہا شہزادہ نے البتہ پہلے اس سامپ کو ہلا کیا اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑا تو پہاڑوں کے درمیان اسے ایک جادوگر این اس جگہ کھڑا نظر آیا جہاں دو پہاڑ مل رہے تھے اس کی آنکھوں سے روشنی کی لہریں سے نکل رہی تھی اور دریا میں جہاں یہ روشنی پڑھ رہی تھی وہاں پانی اُبل رہا تھا اور آہست آہستہ یہ روشنی شہزادہ اور لڑکی ماغوں کی طرف بڑھ رہی تھی اب شہزادہ کو یاد آیا کہ شاہی نجومی نے اسے اس لڑکی کو بے ہوش کرنے کا کہا تھا لیکن اسے یاد نہیں رہا تھا اور اب وہ بے حد پریشان ہو گیا کیونکہ درمیان میں دریا تھا اس لئے شہزادہ جادوگر کو یہاں کھڑے کھڑے ہلاک بھی نہ کر سکتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ کسی بھی لمحے روشنی ان دونوں تک پہنچ کر انہیں چلا کر رکھ کر دے گی لیکن اچانک اسے ایک تجویز سمجھ میں آگئی اس نے تلوار لہرائی اور اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا جیسے اسے ہلاک کرنا چاہتا ہو تو لڑکی چیختی ہوئی بھاگ پڑی ہاں ہاں دیکھا میری طاقت کہ جو بچانے آیا ہے وہی مار رہا ہے جادوگر نے خوشی سے کہکہ لگاتے ہوئے کہا میں تمہارا دوست ہوں جادوگر آؤ مل کر اسے ماریں تاکہ تمہاری شرط پوری ہو جائے شہزادہ نے کہا تو جادوگر کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی بند ہو گئی اور پھر وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا لیکن شہزادہ تو اس کے انتظار میں تھا جیسے ہی جادوگر وہاں پہنچا شہزادہ نے بجلی کسی تیزی سے تلوار لہرائی اور دوسرے لمحے جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری میرا نام راشو جادوگر تھا مجھے دوست کہہ کر بلائیا گیا اور پھر مجھے حلق کر دیا گیا ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی شہزادہ بے حد خوش ہوا اور پھر وہ ماغو کو ساتھ لے کر اس کے گھر گیا تو بڑھا ساریوں بے حد خوش ہوا چونکہ لڑکی شہزادے کو بے حد بساندائی تھی اس لئے شہزادے نے ماغو سے شادی کر لی اور اس طرح ایک عام سی لڑکی اب شہزادی ماغو بن گئی اور پھر وہ دونوں خوش و خورم زندگی گزارنے لگے